ارمہ پتی بنائے گا خرمہ پتی بنائے گا یارو دیمزر دیوے گا تینو اللہ پاک تنو ڈال رنج کھلار دے گا اللہ تنو ریال نظر کھڑا دے گا فرمایا ہمیشہ ہمیشہ تنو رزق دے گا تے باہت دے گا تے ہمیشہ دے گا کدی مکے گا نہیں پر تو کرنا کیے فلیسل رحمہ رشتہ دارانال سلہ رہنیاں تو کر لے ہمیشہ ہمیشہ رزق بھی ملے گا تے عمر بھی بہت سیرت والی ایمان والی ملے گی اے میرے نبی نے دس سے آج اے تے گھوڑ گھر بھی سنڈو میرے نبی نے فرمایا اگر عمر لم نیچاڈنا ہے ترہیدے کا بہت زیادہ چاڈنا ہے پھر کی کر وبلوانی دائینی احسانا اپنے ماں پہ آناال نیکیاں کر اپنے والے دائیں نالے سان کر ماں پہ ہو نوی گھوری نہ پاؤ ماں پہ ہو گھوریاں پاؤ لوے تُسی گھوریاں نیبانیاں ماں پہ ہو لڑپوے تُسی ماں پہ آنا لڑنا نئی ماں پہ ہو گال کڑی لوے تُسی گالا کڑنیاں نئی ماں پہ ہو تنو گرو کڑ دے وے تُسی ماں پہ آنا گرو کڑنا نئی تُسی کی کرنا ہے رب رحم ہمیں کہ ماں رب یعنی سغیرہ تو دعا ماں دینیل تُو پیار کرنا ہے تُو عدب کرنا ہے تُو محبت کرنی ہے تَنُو کٹریاں جا رہے ہیں تُو ماں پہ آنا کڑنا بھی نہیں جو سلح رہی نیدہ قنون ہے اوہ قنون ماں پہ آتا بھی ہے ابراہیم نبی نو باپ کرنگے تیری اگل نہ سنگے علم اچوی اضافہ ہویا ہے اور ایمان اچوی اضافہ ہویا ہے ویسے میں بڑی دیر بعد انہ دا بے کی خطا سنیں آج بھی اوہ وی مزہ آیا ہے جیڑا پندرہ سال سنن کے پہلے آیا ہے امرتے ہو گئی ہے لیکن آواز اچھ تاثیر ہوا ہے اللہ نے زور بیان ہوئی تھے بڑی سیٹا گئی تکریر اچھ بلکہ میں تُو ایک مشورہ دنوں اگر تُسی میں نو حکم کرو بے دعا کر میں بڑیاں بڑیاں پیاریاں دعا ماں پڑ پڑ کے تُو اڑوں تُو اڑیاں ستا نسلہ نو دعا دنوں تقریر تے اک کئی ہون دی ہے جلسے جڑی تُسی سون لگے تے میں پھر کذی تقریر کر لی ساں آج میں نو دعا ہی کرنے دہو تے دعا دے من کرنا بنوں نو درہو ت آج میں نو درہو nada اے ماشاء اللہ جدا ناری آلا بندہ ہے نم میں جدویں دیبکی داڑی پہ نا آتھ میں آنا ہی نا جس میں آنا ہی داڑی تا سفید ہے لیکن بڑا پیارا بابی دنا رہا ہے اچھا اچھا چلو تھوڑا اگر تسی نہیں چھوٹی دن دے تو میں دعا تو اینڈ تا دے 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 رہا ہوں ٹھیک ہے نا کوئی دو گھنٹے تکریہ سونڈا تو ادہ گھنٹہ دعا کرلے بھی یہ کھا بھی ہے اچھا 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 گھنٹہ تا لایتے ٹھیک ہے یہ گھنٹہ پر میں مہمی مرتبہ کو یہ گھنٹہ سوڑ نہیں اپنی تیاری وقت میں تیر گلتے گاڑ جڑتے ہی تو پدرہ بیٹ بھی نہیں لکھتے اے پیار دی گلنا ہے کوئی نرازگی نہیں تو سبا میں پانچ گھنٹے کہلو تو آڑی مو جائے اللہ نے جتنی توفیق بکشی جتنا رب نے چاہیا انشاءاللہ جان کرانگا میرا موضوع ہے تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے انہیں اے ذرا پڑیاں لکھیاں واسطے انوان ہے میں ساتھے لفظ آج اپنی تقریر دا جڑا انوان ہے ادھسنا چننا رشتہ دارانو توڑونا رشتہ دارانو ہمیشہ ملاؤ رشتہ داری ملانا سلہ رہی می کرنا اے بہت بڑا عمل ہے رشتہ دارانو توڑونا رشتہ دارانو لڑ پونا پھر کئی کئی سال بلانا نہیں اے نو مگلی گناہ نہ سانینا اے بہت بڑا گناہ اے میں اگے جا کے دسنا ایک انہا بڑا گناہ اسے سمجھنے ہیں چوری بڑا گناہ ہے اسے سمجھنے ہیں بدکاری بڑا گناہ ہے ہے بھی بڑا گناہ ایک واری زنا بندت ہو جائے نا سٹھا سال لادی ہارنے کی رابط با کرتا ایک زنا سٹھا سال لادی ہار عبادت با میں عمرے با میں حجہ با میں قرآن با میں نماز با میں تسبیح ارش خف ایڈا سخت زنا لنا پھر بڑے بڑے گنے گار قیامت و بعد انہا نو آگے دے اندر ساڑے آ جائے گا ڈیڑا زنی بندہ فوت ہوں دے نا نبی پاک نے میراج دی رات بے کیا ایک تندور ہے اس تندور دے اندر آورتا تھے بندے ساڑ رہے ہیں فرمایا جبراہیل اے قیامت و پہلے عذاب آگے دا کنن ہو رہے ہیں فرمایا تو اڈی امدیان زنی آورتا تھے زنی بندے آن ہو رہے ہیں میں ریاکاری نہیں اللہ کی قصد میں ریاکاری نہیں کر رہا کہ نہ میں کوئی دکھلاوہ کر رہے ہیں ایک بھائیانو تبلیغ باستے اسلاح باستے میری عمر ہو گئی یہ پنیاس ہے میں بدکاری نہیں کیسا یہ میرا کمال میں ذالکہ فضل اللہ یو دیئے میں یہ شاہ اگر گناہ ماں تو بچنا نا یا توسی بچوگے او اللہ دا فتح ہے بندے دا کوئی کمال پیارے بھائیانو میں نو ہی یہی دلت ساری عمر گرد رہ گئی کہ پتہ نہیں عمر ساٹھ ساٹھ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے تو ایک گناہ کر بہو جندنہ سٹھا سالہ دیا ہار شہید بہو پھر زنی بندہ جدوں جائے گا نا رب کروڑے تسابتو پہلے ان دی شربگانو آگ لگے گی کنیا تکلیفہ ہوں میرے پیارے دارے دارے زنام یڈا گناہ نہیں گیڑا وڈا میں آج ایک گناہ تھا ہرنانکہ گیڑا وڈا میں دسیاں چوری بھی گناہ بڑا بڑا لیکن گیڑا وڈا وہ بھی نہیں بڑا وڈا گناہ ہے وہ گیڑا گناہ ہے نبی پاک کو پچھے گا کیونکہ نبی پاک کو پچھا گے تو سچ ہوئے گا میں کسے مولوی کو پچھا گا جھوٹ ہو جاوے کیونکہ ساری دنیا تو جھوٹ ہو لیا جا سکتا ہے نہیں جھوٹ ثابت محمد پاک تو ثابت نہیں ایک صحابی سنا وہ ہر گل میرے نبی دی لکھ دا سی صحابہ نے کیا ہر گل نہ لکھی کدھی نبی خوش ہوندہ ہے کدھی نبی خمزد ہوندہ ہے ہر گل لکھ نہیں میرے نبی نے آکیا تیری کلم نو کہیں روکیا ہے اگر صحابہ نے کہیں لگے میرے نبی میں نے کسا میرے نبی پاک دی جن دے ہاتھ جو میرے جان ہے میں ساتھ جو علاوہ کدھی کچھ بولے اللہ آئینے میرے بھائی آئے نا دی پان پورتو تھوڑا جگہ ہو کیا کیونکہ انہا دا شاوک جو ہے سونا اگر اگر تھوڑا جگہ کر لو کیونکہ یہ بندے دی فترات ہے کہ جنو سونا چاوے وہ دا موں میں بے کھنا چاوے ہنسے سمہ آ فتا جگہ کے لگے بابیانو ہی تھوڑا جگہ کرنے بابیانو یا نکہ بابیانو یا نکہ بابیانو تمجھو پیارے بھائیو نبی پاک کوڑنا پچھئے پہ گناہ کرنا وڈا ہے صحابی آیا سونے نبی جی 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 فرمایے صحابت وڈا گناہ کرنا فرمایے شرک شرک وڈا گناہ کرنا شرک وڈا ہون شرک وڈا بڑے بڑے گناہ سود کے دوڈا گناہ شراب کے دوڈا گناہ زنا کے دوڈا گناہ چوری کے دوڈا گناہ ڈکیٹی کے دوڈا گناہ کتل کے دوڈا گناہ میرے نبی نے کسے گناہ دنا نہیں لیا میرے استاد بھئی ٹھینی نظر کو پچھنا میرے نبی نے فرمایا اسے ابھی پھر بولیا سونے ہو شرکتو بعد وڈا گناہ کےڑے فرمایا ریشتے دارہنو توڑنا شرکتو بعد جیڑے گناہ آنگے نا ساریاں گناہ ماں تو وڈا گناہ جیڑے ریشتے دارہنو تنہ دینہ تجھے آدھا بول چال چال چالے گا اکبر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن دے سینے دے اندر پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثان دا حافظ ابو حریرہ تے نبی پاک دا بہت ہی پروانہ تے اندھی دعا بڑی قبول اندھی آئی تابعین نے آپڑے علاقے دے اندر ابو حریرہ نے بلایا دعا کے لیے کہ تُو صحافی ہے اسی طابعی ہے دعا فرماؤ تاڑی دعا رضی نہیں ہوں دی ابو حریرہ جدو ہاتھ اٹھا کے دعا منگر لگا نا اب میرے لے غور کرو میرے لے غور کرو کہ بچہ کی کی کرنا چاہتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ کہنے لگے کہ میری دعا تے قدی رضی نہیں ہوئی پر آج میری دعا قبول ہونی نہیں فرمایا آج دعا قبول کیوں نہیں ہونی سہابیہ رسول بولے اس مجلس اندر ایک ایڈا وڈا گنے گار بیٹھا ہے او دی وجہ ناڑ ابو حریرہ دی دعا بھی قبول نہیں ہو فرمایا او کون ہے فرمایا او صلح ریمی نو توڑ کے بیٹھا ہے رشتہ دارہ نا لڑیا ہے تیہا جو میری مجلس سچ بیٹھا ہے جو میں موسیٰ دے داؤرچ اللہ نے کیا ایک بندہ بیٹھا ہے یا مجمع چکر دے تیہا پھر او مطلب ہے میں تاں بارش دینا فرمایا مہنو کی مدہ کیڑ ہے اس بندے نے تمافی منگی اللہ نے بارش دے چھڑی اے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا لگے ایک بندہ بیٹھا ہے جوڑا صلح ریمی نو توڑ کے آیا ہے رشتہ دارہ نا لڑے آیا ہے اس بندے دی وجہ ناڑا میری دعا بھی قبول نہیں ہو انہا منوس ہوندہ ہے جوڑا رشتہ دارہ نا لڑے لڑ پھلے تینہ دینہ تو زیادہ لڑو گے نا چار دن گزر گئے پانچ دن گزر گئے بول چال کوئی نہیں اللہ پاک آندھا ہے نہ حد قبول نہ روزہ قبول نہ رمضان قبول نہ سیری قبول نہ افتاری قبول نہ قرآن پڑھنا قبول نہ سونا قبول نہ جمعہ قبول کوئی عبادت قبول نہیں اس عبادت نو جدو سمانہ تے لی جایا جند ہے تے اللہ پاک اس عبادت تے اس عمل تے مور ہی نہیں لندہ جس عمل تے رب دی مور نہ ہوئی او زمین تے پیک دی تے جند نا بل او اتے جند ہی نہیں اینج سمی لاؤ او جنلی ہے جنلی 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 چے شیرک ہوئے گا یا جنلی 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 چے میرا رشتے دارہ 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 چے بغض ہوئے گا تنہ دینہ تو زیادہ بغض نہ رکھیں ایک ہور گل سونا او کے لئے تین دن گزر گئے سلانے ہوئی مینہ گزر گیا سلانے ہوئی آدھا میرے نا ظلم ہوئے میں نوہیک گال دس ہو او کے لئے ظلم ہے جو میرے نبی تھے لوگانے نیسی کی تھا اللہ دے نبی تھے نیسی اڑے او میں دس آنگا کی کی اللہ دے نبی نا رو لکھی تھا پی آرے ہو ذرا غور کرے آئے نکی نکی گالتے بہ جانے میں نوہ داتری نہیں ملی پٹھے وڈن وستے میں پٹھے مانگے میں نوہ پانڈ نہیں ملی میں نوہ پٹھے نہیں ملے میں روپیہ مانگ لیا ہزار میں نوہ دھار نہیں ملے میرے بیٹے دی منگنی ٹوٹ گئی ہے میرے نبی دی بیٹی نوہ کھنجر مار کے حبار بن اسود نے شہید گھر چھڑے آئے میرے نبی نوہ عبد الرحمان بن آوف کے اندازہ سلا کر لو میرے نبی آنڈا جا حبار میری تیر نال بھی سلا ہے جن دی بیٹی کتل ہوئی پئی ہے ان دے نار بھی نبی نے سلا کر لیا یہ ڈا وڈا جرم تیری قوم نے کر لیا اور نکھیاں نکھیاں گلنا پچھے وڈے نقصان نہ کر بیٹھنا جیڑا بندہ سلا رینی نہیں نہ کر دا انہوں موت ایمان تے نہیں یعنی اور پور سراہ تے کٹے آ جائے گا جو میں آرہا لکڑی نکھیاں گا اور جہنم میں چھے میں نکسا میں راب دی آئے میرے کو قرآن جائے او بندہ ضرور جہنم میں جائے نہ کرو سلا پتھر دیل جنت میں نہیں جائے گا جن دا پتھر دیل ہوئے وہ سلا نہیں کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نو گزر جائے نا رشتہ داران آربائی کات کی تے نو ایک سال انہوں دا فتوہ سنو میرے نبی دا اللہ دا اس بندہ نو قاتل لکھے قاتل قیامہ تردنو کوئے گا یا اللہ میں تا دنیا دے اندر کیسا نو چاٹوے ماری نہیں سی آج میں نو قاتل کیوں لکھتا گیا ہے فرمایا تے نو ایک سال ہوگا یا سی رشتہ داران آربائی کات کی تے نو اے بائی کات اے ڈا وڈا گناہ ہے انہوں تے نو قتل رئیمی چو لکھیا گیا ہے تے تو قاتل بھی ہیں اے ڈا وڈا تو گناہ کیتا ہے جو میں تُو برادری نو رشتہ دارانو قتل کر شڑے تے انہوں میں انہوں بٹھی جب تباہ کرنا ہے جیڑی بٹھی جب میں قاتلی نو تباہ کرنا ہے اللہ توجہ ہے تے جیڑا سلا رئیمی کرے سلا رئیمی ہے کہ سلا رئیمی ساڈی کیے جیویں آئے ساڈی چل دی پھل تُوزی میرے نہ پیار کروگے میں تھوڑی نہ کرانگا تُوزی میری دعوت کروگے میں تھوڑی کر دیاں گا تُوزی مینو کچھ دے ہوگے میں تھوڑی نو کچھ دے دیاں گا تُوزی مینو سنوٹ کروگے میں تھوڑی نو سنوٹ کرانگا تُوزی مینو سنوٹ نہیں کروگے میں ہی نہیں کرانگا تُوزی دعوت میری نہیں کروگے میں تھوڑی بھی نہیں کراؤں گا توسی میں نے مسکر آکے نہیں ملو گے میں بھی مسکر آکے نہیں ملاؤں گا توسی میں نے ایک گار کٹو گے میں دو کھڑ دیاں گا یہ ساڑی صلح ریمی ہے آج تے زمان نہیں دی یہ صلح ریمی نہیں کیا اس آج یہ صلح ریمی نہیں یہ صلح ریمی نہیں صلح ریمی کی ہے جندہ رتبائے جائے ایک پاسے جفا ہوئے دوے پاسے وفا ہوئے ایک پاسے لڑائی ہوئے دو پاسے ہمیشہ سلا ہوئے ایک پاسے مار ہوئے دو پاسے پیار ہوئے ایک پاسے گاڑ ہوئے دو پاسے دعا ہوئے ایک پاسے لڑائی ہوئے سینا زوری ہوئے بدماشی ہوئے ظلم ہوئے دو پاسے ہمیشہ مافی ہوئے اہ پی مافی دے رہے ہیں تا ظلم ہوئی آہ پی کروا رہے ہیں تھانے اوڈیا جانتا جیلے اوڈیا جانتا اور پھر بھی جاک temporary خلoux جو پاندہ ہے انہوں کے اندلے سلا ریمی جناب اندھا سلا ریمی کردہ ہے اللہ دا قرآن بولیا واللزیم واللزیم یسیلون ما امر اللہ بہیم اللہ فرمارن جیڑی چیزنو جوڑن دا میں اللہ نے حکم دے چڑے امر اللہ حکم دے چڑے اس چیزنو مبادے ہو میرے ہو تروڑنا نہیں جیویں نمات فرد ہے جیویں زکاة دینا فرد ہے جیویں جماعت نہ پڑھنا فرد ہے جیویں رو دے رکھنا فرد ہے جیویں قرآن پڑھنا پڑھانا فرد ہے جیویں حاج فرد ہے اسے دران اللہ دے سلا ریمیاں کرو رشتہ دارانو جوڑو اے وی اللہ دا اومین حکم ہے جیویں نماز دے رو دے دا حکم ہے پیارے ہو درہ گھور کرے آئے جڑا بندہ سلا ریمی توڑ دے اوہ سنت نو نہیں توڑ ریا اوہ نفر نہیں توڑ ریا اوہ اڈا وڈا گناہ فرد نو توڑ ریا ہے ماں آمار اللہ اللہ نے سلا ریمی دا حکم دے چھڑے لوگوں میں کیا رشتہ دارانو ملاو جنہ دے دل دور دور ہو گئے اوہ نہ دے دل کریب کرلو جنہ دے دل پھٹ گئے سلا ریمیاں دے تھا گیا نار سیدھے ہو جنہ دے دلہ دے آگ بڑ گئی ہے اوہ نہ دے دلہ دے اوتھے سلا ریمی دا پانی سوڑ سوڑ گئے آگ بچھا آدے ہو اللہ پاک کہن دے پیارے ہو بندو جنہ دا سلا ریمی کردہ ہے اوہ اللہ پاک دا فرما بڑ دا رے جنہ دا سلا ریمی کردہ ہے اوہ سوڑے نبی دا فرما بڑ دا رے پیارے نبی جدو مدینے گئے آن تے مدینے والے آنے اس تا گبار فرمایا تے میرے نبینے مدینے والے آنوں پہلی تقریر کیڑی کی تھی آئی فرمایا اب شو سلام گڑا سلام نوام کرے اندہ گھر دنہ دے بنے گا واتا واتای متعام گڑا دا واتا زیادہ کرے گا اندہ گھر بھی دنہ دے بنے گا فرمایا واسیلوری ارہم مولانا کاری محمد یاسین پلوشا پیارے سوڑے نبی نے فرمایا مولانا کاری محمد یاسین پلوشا سلا رحمیا کرو گے کی بنے گا فرمایا واسیلوری نبی دا فرما بردار سلا رحمی کرنے والا اللہ دا فرما بردار تَدْخُلُ الْجَنَّتَ بِسَلَمَ سِلَا رحمی کرنے والا جنت دا حق دارے جے اگر میں دونوں سوار کرا یار پانے پائم رماضہ کیوں پڑھ دے ہو جواب آئے گا جنت کے لیے یار روزے کیوں رکھ دے ہو جنت کے لیے یار غمرے کیوں کر دے ہو جنت کے لیے یار حاجے کیوں کر دے ہو جنت کے لیے اتواف کیوں کر دے ہو جنت کے لیے ترابیاں کیوں پڑھ دے ہو جنت کے لیے افتاریاں کیوں کروان دے ہو جنت کے لیے غریبہ نسل کا خیرات کیوں کر دے ہو جنت کے لیے تے میرے نبی نکی فرمایا فرمایا واسیل الرحیم تا دخول الجنہ تا بسالام سیلہ ریمی کرو گے جنت پاؤ گے جیڑا سیلہ ریمی نہیں کرے گا جیڑا سیلہ ریمیاں کرے گا پیارے سوڑے نبی نے فرمایا اگر تُو چاہنا ہے کہ تیری عمر لمی ہو جائے سیت والی ایمان والی عمل والی ایک کوئی پھیرا ہے اس جاگت دعا پھیرا نہیں ہونا جیڑے چلے گئے او آنگے نئی جیڑے بیٹھے ہو کبراں دامان بیٹھے ہو ہر قدم سمن کے چاہ سجنوں تیرا دودھا سامت نہ آیا وے نہ رب دی یاد پھلا سجنوں تُو غافل موت پھلا بیٹھے تاہ آئی دکی دنی کدنی دے رو گئیے نام آفی دینے اپونو نام آفی دینے امینو نام آف گرنے بھین آنو نام آف گرنے ماسی آنو نام آفی دینے ماں میں آنو نام آفی دینے چاچے آنو تنو موت یاد کوئی نہیں تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال دولا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کمیں یا وڑاں کتی دنیا کدو وفا سجنوں کی مان بگانی چیز اوتے ہر قدم سمن کے چاہ سجنوں اتھے جوڑے امیر غریب آدھے ملدے کفان وینال نصیب آدھے انہاں کپڑے آویچ تیرا سامکنا ایک پڑے ویلے سنلا سجنوں کی مان بگانی چیز اوتے ہر قدم سمن کے چاہ سجنوں پیارے ہو موت آجائے گی موت نے معافی نہیں دینی ایک کوئی پھیرہ ہے اگر لمحی عمر مل جائے سید والی ایمان والی اے بہت بڑا لدہ انام ہے دو بندے بیک وقت مسلمان ہوئے آن ایک بندہ شہید ہو گیا ایک بندہ تب ہی موت لیکن ایمان تو فوت ہویا سال بعد پیارے نبی نے فرمایا جڑا سال بعد پہلے بعد فوت ہویا ہے او پہلے شہید نالوں زیادہ اچھا ہو گیا ہے فرمایا گل کیے گلے او دیا سال دے اندر نیکیاں زیادہ نے عمر زیادہ ہو گئی نیکیاں بھی زیادہ ہو گئیاں ایک بندہ نو اللہ پاک بیت اللہ دے اندر وی سال اتقاف گواندی تو بھیگ دندہ ہے ایک بندہ نو بے تلہ دے اندر چاڑی سال مواندی تو بھیگ دندہ ہے ایک بندہ بے تلہ دے اندر وی سال جو میں پڑھ دے ہیں ایک بندہ بے تلہ دے اندر چاڑی سال جو میں پڑھ رہے ہیں ایک بندہ بے تلہ دے اندر وی سال حجہ وی سال نمازہ ترابی پڑھ رہے ہیں ایک بندہ چاڑی سال ترابیاں پڑھ رہے ہیں اے دونوں بندہ برابر نہیں اے دونوں بندہ کیونی برابر اندھی عمر زیادہ ہو گئی ہے ایوے لبنی عمر جینا چندے ہو زیادہ قرآن پڑھ لوگے زیادہ عمر کر لوگے زیادہ تو آپ کر لوگے زیادہ اس کار پڑھ لوگے زیادہ دعوان کر لوگے زیادہ نمازہ پڑھ لوگے زیادہ تاجتہ پڑھ لوگے زیادہ اشراکہ پڑھ لوگے زیادہ نیکیاں کر لوگے لوگو اگر لبنی عمر جینا چاڑنا ہے پھر ایک نسکہ لے جا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ ایک واری پھر بولو فالی عصیدی رحمہ ہو گیڑا بندہ سلا ریمی کرے گا رشتہ داروں نے لڑائی کی تھی ہے اے بدلے لے سکدہ سی لے گنے نے مابگل چڑیا انہاں ماں بھی منگی بھی نہیں انہیں اپنے مابگل چڑیا انہاں نے اندہ تک کیس نجید بڑھا کے انہوں جے لے پایا اے اپنے پیسے آنا رہا ہو گیا لے گن سب تو پہلے انہاں بندیاں نو ملے آئے جنہاں نے انہوں جیل وکھائی آئی انہوں کہیں دے جیسے لہا آ رہیمی استاد جی میں نے ایک بزرگ دا باقیہ یاد آیا حافظ عبدالمنہ نور پوری رحمہ اللہ نے انہاں نے اپنے اکشا گیا کنو اپنی بیٹی دارشتہ دے چڑیا کوئی وقت گزریاں تلاک ہو گئی اوہ بچہ شرمندہوں کے استاد دور 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 ایک دن استادی نے آکھیا اس لڑکے نو بولاؤ دیڑا میرا صاحب کا دمہاد انہوں بولایا گیا کہنے لگے بیٹا تیرے میرے تین رشتے آن ایک رشتہ اسلام والا ایک رشتہ استادی دے شگردی والا ایک رشتہ رشتے داری جڑی بنی آئی اوہ بھی تسی توڑ چڑی ہے لیکن میری دنت میرا آنا نا کر میں نو اوہ ملے آ کر نیمے میرے کل پہلے آنا نا میں ساری عمر تیرے کل رکھ نہیں بدلا گا ایک رشتہ ایک رشتہ اللہ اکبر رشتہ دارا دے اندر ہو جاندے لیکن ایندہ نہا جسی لاری می اگر تیری بیٹی نو طلاق آگئی ہے تو اے سمجھ میرے مقدرہ دے اندر دوکسی آپنی جنت نہ ورحان کریں لڑائیاں کریں نال طلاقہ واپس تا نہیں آنا گیاں پر جنت تیرے گروہ رخصہ تو ہو جائے گی لڑنا نا ایندہ نہا جسی لاری می پیارے بھائیوں سے نکیاں نکیاں گلنا تے کئی کئی سال نہیں بول دے تو سمجھ دے آئے کہ ساڑھا نہ بولنا ساڑھا حق ہے پیارے ہو نہیں سلا رحمی نہ توڑی وگر نہ تیری جنت ٹوٹ جائے گی اگر لقمی مر جینا چاندے ہو جلدی جلدی نہیں مرنا چاندے ہو فالیہ سل رحمہ ہو پھر سلا رحمی ضروری ہے ایک اور گر تو آڈے جو کوئی بندہ چاندے ہو میں انہوں اللہ لکھاں پتی بنا دے ہوئے کروڑا پتی بنا دے ہوئے عربہ پتی بنا دے ہوئے خربہ پتی بنا دے ہوئے دنیا دے اندر ایک انگریز ہے اور ساری دنیا تو دو نمبر سے مال دار ہے پہلے بندے دا میں انہوں یہ علم نہیں ہویا اور دنیا دے اندر دو نمبر سے آیا مال دے تبار نار اندھے گر پتا کنہ پیسہ ہے پنجپتر خرب ڈالر میرے نبی نے فرمایا اگر ساری دنیا تو زیادہ مال دار بڑھنا چاہنا ہے ایک نبی دا نسخہ لے جا ایک واری صبح اللہ تو دے دے کئی بندے ہمدین جی مرسل دو آ کرو میری روزی بڑی تانگ ہے آئے نسخہ لے جا جڑا میں دس انہوں گا پیارے نبی نے فرمایا اللہ دنوں لکھا پتی بنا دے گا کروڑا پتی بنا دے گا عربہ پتی بنا دے گا خربہ پتی بنا دے گا یا روزی بنا دے گا تینوں اللہ پاک تنوں ڈال رنج کھلا دے گا اللہ تنوں ریان نظر کھلا دے گا فرمایا ہمیشہ ہمیشہ تنوں رزق دے گا تے باہ تا دے گا تے ہمیشہ دے گا قدی مکے گا نہیں پر تو کرنا کیے فلیہ سل رحمہ رشتہ دارا نال سلہ رہنیاں تُو کر لے ہمیشہ ہمیشہ رزق بھی ملے گا تے عمر بھی بہت سیرت والی ایمان والی ملے گی اے میرے نبی نے دس سے آج اے تے گھوڑ گل بھی سوڑو میرے نبی نے فرمایا اگر عمر لمنی چاڑنا ہے تے رزق بہت زیادہ چاڑنا ہے پھرکی کر وہ بیلوانی دائنی احساناں اپنے ماں پہ آنال نیکیاں کر اپنے والے دائن نالے سان کر ماں پہ ہو نمی گھوری نہ پاؤ ماں پہ ہو گھوریاں پالوے تُسھی گھوریاں نی پانیوں ماں پہ ہو لڑپاوے تُسھی ماں پہ آنال لڑنا نی ماں پہ ہو گھوریاں کھڑنا نی ماں پہ ہو تنو گھروں کھڑ دے وے تُسھی ماں پہ آنال لڑنا نی تُسھی کی کرنے رب پی رحم ہمیں کہ ماں رب یعنی سغیرہ سلوہ با جی میں گھروں جا رہا کانا ساستغفر اللہ کا ربی انہو کا نبی حفید میں اببا تیرے بارے چلال کے نہیں جا مانگا پھر بھی تیرے ہاں کے لیے بخشا دی دعا میرے پیارے دوستو والدیں نال سلوک کر لو جندے تک ماں پہ نیراز ہو گئے ان دیویں جنت اجڑ گئی ہے ان دیویں دنیا اجڑ گئی ہے وہ فلفقیروں کے مرے گا تجرا باپے انو راضی کرے گا وہ بہت محالدار بنے گا ایک نوجوان اپنے باپ واسطے ہیرے واسطے اپنے پیون انہیں سی اٹھایا تے ہیرہ سی پجا ہزار دا وہ کہتا وی ہزار میں انہوں ہنے دے دے پیون انہوں اٹھا کے تے وی پجا ہزار رلی شاید وی ہزار رلی دے دے وہاں دا اسی ہزار دے دیا گا پر میں اٹھانا نہیں یہ نتھا جمعت نہیں کہ میں اپنی پہ ہیرے آپ اچھے جنت اجڑ با ماں پیون انہوں ڈسٹرب کر پھر ابو جانجل فوت ہو گئے انہوں نے حالات خراب ہو گئے جیدے گیا چراغ نورانی چانر لے گیا ناڑے ناڑے یتیم ہو گئے ناڑے غریب ہو گئے پھر کی ہویا موسیٰ ذے زمانے سے ایک بندہ قتل کیتا گیا او کہتا اللہ بنی سی رہا انہوں نے موسیٰ نبی نو عرض کی تھی موسیٰ نبی فرمان لگے اللہ انہوں نے کوئی حل کر دے فرمایا گاں زبا کرو او جیدے منڈے نے قتل کیتا سی چاچے نو او آدھا گاں کمیں دیو تاکی نا پتہ ہی نہ لگے گاں زبا ہو بہی نا کمیں دی گاں ہو بے کیس طرح دی ہو بے جوان ہو بے پرنی ہو بے کاری ہو بے چکٹی ہو بے رتی ہو بے دندی ہو بے کھیری ہو بے لولی ہو بے سلامت ہو بے اے کمیں دی ہو بے اے پلا کیوں کر رہا سی تاکہ لب بینا اللہ نے پھر او گاں دیتا آکھیں آئیوں گی گاں ہو بے او پھر گاں کھڑی سی انہیں یتیمہ بچے آکھوڑ موسا نبی آئے کہنے لگے گاں دے دے ہو بچے ہو میں گانا مل پا دیا گا او جی کیوں میں پاؤگے میں گانو تو لانگا جنہ وزن گاندہ ہوئے گا انہیں سونا دے دیا گا دنیا دے اندر اتنی مانگی گا نئی وکی ہون تاکہ جتنی مانگی ہون دیگا وکی اے پا جمان اس گاندہ وزن تے پا جمان سونا ملیا اے امیر ہوئے این کے نئی کیوں اے امیر ہوئے این میرے نبی نے فنمایا ماں باپ دا ادب تُو کار لے تنوں بہت امیر ترین میں کر دیا شامبہ مصطفح شامبہ مصطفح علی یاسیم روشل شامبہ مصطفح توجہ چائی دیئے ایک اور گل ہینڈ دے گلنا ساری ہیں بڑیاں بڑیاں فرما بردار ہوئے گا سلہ رہیمی کے نوانا کین دا اللہ دا فرما بردار ہوئے گا کین دا نبی پاک دا جنت دا حق دار ہوئے گا سلہ رہیمی والا عمر بھی لمی ہو جائے گی سلہ رہیمی والے دی ذکر ردق بھی بہت ملے گا ہمیشہ ملے گا تے پوریاں سکتا پیڑیاں نو ملے گا اندھی اولاد بھی رج راج کے کھائے گی ردق پیارے ہو ایک اور بھی مسئلہ سوڑا لو جنت سنیا نائی ملنی جنت وہابی نائی ملنی جنت بری لبی یا نمی نائی ملنی جنت دیو بند یا نمی نیں ملنی جنت شیئہ نمی نی ملنی جنت بالوچانو میں نائی ملنی پادن تواčیو مکیری ہے جنت آرہینوں میں نائی ملنی بائی میں آپ میں ناپ ہری لیا جنہدہ بلہ چ 1948 انہیں میں لگی جسے سے خاتمہ بل ایمان ہوئے گا خاتمہ بل ایمان کی میں ہوئے گا کلمہ پڑھیں گا تے موت آجائے قرآن پڑھ داؤں میں موت آجائے نمائے پڑھ داؤں میں موت آجائے سجدہ کرداؤں میں موت آجائے تواف کرداؤں میں بیت اللہ دا موت آجائے صحیح کرداؤں میں موت آجائے اور رکنِ یمانی دے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ کی حسنہ وقت نہ ذا بنا اے پڑھ دیا موت آجائے او کی میں آئے گی فالیس الرحمہ او چی لاری می تو کر لے دنہ تینو گالا کڈیا سی او نا دا نک نی راندہ او نک نو نو نابک او چی لاری می کار لے او نا نو آپی بولا لے ایندہ کی فیدہ ہوئے گا جدو چی لاری می کریں گا زمین تے اسمانہ دو فیسلا ہو جائے گا اینو جدو معت دے آجے اینو ایمان دی حالت جماعت آئے گی ایدو مرد آجائے گا ایدو کبر دی بیچی اینو جنتیاں میں مانیاں ریکھو سلا ریمی دے مزے لیکن تو صبح اٹھ گے سورج نکلندر پہلے پہلے آپ گنے کھڑکا کے سلا ریمی کرلوی پر ساتھ ہونی نہیں ساڑا ناک نہیں راندہ زیادتیوں نہ کتی ہے سلاوی اسی کریے ساڑا ناک نہیں روے گا اور ناک نو دفع کرو جنت روے گی ایک گل ہو رہے پر سلا تو ہر بندے نے گزر نہیں گزر نہیں پانچ سو سا اوہ لنبی ہے کالی سے آئے جدو تھے بندے آنگے میرے نبی نے کیا سی اے احشا پر سرات جدو میں بھی جاوہاں گا میں ساری دنیا نو بھل جاوہاں گا اتنا خواف آئے گا اللہ کے میرے نبی نے دکھوڑا جنت دکھوڑا ہے کوئی ڈار ہے میرے نبی نو کوئی ڈار نہیں لیکن آم نے فرمایا میں انہوں بھی گھبرات آ جائے گی اے احشا نے نبی دی بھی بھی فرماڑ گیا میں انہوں بھی بھل جاؤ گے فرمایا اے احشا اس ویلے میں تینوں بھی بھل جاوہاں گا انا خواف آئے گا میرے نبی نو تو سڑا کی بڑے گا کالی سے آ رات ہوئے گی وار تو بری کوئے گی تلوار تو تیز ہوئے گی اُدھے کھنجر لگے اون کے تیز تھلے پانی نہیں اس پڑ دے تھلے جہنم ہے جہنم اگلے کنارے تے جناتیں اُتھے آ کے بڑی پریشانی ہوئے گی اے وہ رومی کے آئے ایک بندہ آئے گا پانچ سو سال دا سبر ایک پانچ سو سال دا کیا اوہ پوڑ تو نظر نہیں آیا تیجنے تیجنے پیڑے آگیا اللہ دے پوڑ تو لنگا کے لیاں دے اللہ پر میں نوکی میں لیاں دے اللہ دے ساری زدگی رشتہ دارہ نے تیر نظیاتیاں کی تھی تو ہے کبھی بدلہ نہیں لیا تو لڑے آئی نہیں تو نظرم موڑے آئی نہیں تو بدلے لئے نہیں تو آپ میں مافیاں دے نوالا تیجنے چکی دے اندر پیس دے تا گیا سی تو تو پر بھی سی لرینیا کے نوالا اوہ برادری نے تیجنے زنبڑے کی تیان تو سی لرینیا کے نوالا میں راب نے قدرت نال اوہ سپوڑا نو ملینڈر پاکے تفریشتہ نوالڈر کی تیسے گلتا دو پہنے جرنہ دے پوچھا دو اوہ چیو اللہ تو جڑا سی لرینیاں توڑے گا اوہ اللہ دا نا فرمانے جڑا سی لرینیاں توڑے گا سولہ نہیں کرے گا رشتہ دارا نال اوہ نبی داوی نا فرمانے جڑا سی لرینیاں توڑے گا اوہ اللہ پاک انہوں جہنمے تو داخل کرے گا جڑا سی لرینیاں توڑے گا اللہ اوہ دیس اومر میں گھٹا دے گا جڑا سی لرینیاں توڑے گا اللہ اوہ دا ریدک میں کام کر دے گا جڑا سی لرینیاں توڑے گا اللہ انہوں نے عزت نمی توڑے گا جڑا سلہ ریمی نو توڑے گا اللہ انہوں نے مانتے موتنی دے گا گندی موت تھی اچانک مرے گا پرسراتے جائے گا جیویں لکڑی دے ٹکڑے کر دندے آرہ اندھے دو ٹکڑے کر کے انہوں چیر دیتا جائے گا سلہ ریمیاں توڑن دا ایڈا وڈا نقصانے سییو چیر کرڑے کر کچھو Filip سییو شیخون covid کوہت میں کچھوں یعیں ڈھا کوڈ Audacles زی tambہ اللہ جیو 선배عہ تھی اچھے اللہ سباب شство بولیا میٹا گے ہوئی انہوں قتل کرانگے یا پھر انہوں جلا وطن کرانگے تھی یا پھر یوسف نو کھویں سوڑ دے آنگے تھی ابو نو کہنگے با جان ساڑھے نار یوسف نو سوڑ دے اسی انہوں بہترین کھانے کھاواوا گے اور سہرا کرواوا گے ابو بینداریا جاؤ لے جاؤ یوسف نو جیترنا چی ربہ بینداریا کدھی کوئی بھائی اپنے موٹے ہاتھ چاندہ یوسف نو کدھی کوئی چاندہ ہے ابو خوش ہو رہے جدہ دور دور ہی نکل گئے دور نکل گئے جنگلانو نکل گئے ہڑا پا جینو بیٹے آدیا کمرانی نظر آ رہی ہیں انہوں بھی سمجھیا انہیں یوسف نو مار دے لو انہیں دیواز بے تک نہیں جائے گی پہلا ظلم انہ نے چکیا یوسف نو زور دے سوڑیا پتراتے آن دے جتے جتے میں وجیہ پترچ میرے خوندے فوارے چل گئے تمہاں گا ویرے ہو او ویرے ہو میرا کی کسور ہے تو ویرے آنی کیا تیرے نال اپو پیار کیوں کر دائیں آدھا میرا کی کسور ہے آنی ماری ماری گال تی سال آدھا سال لڑی آ رہا ہے سنی گال دوسرا پی رہا اٹھیا انہیں دور دی تپڑا ماریا یوسف نبیدہ چہرہ ریشم تو نرم سی کھاڑ گیاں اوگڑ گیاں دن شان پڑا کہنے لگے ویرے آن کیا ہمارے آئی آنڈا تیرے ناپو پیار کیوں کر دائیں آنڈا میرا کسور کی ہے پھر بیرا اٹھیا انہیں رسیاں پاویں لگ پہ اپنے بیرا یوسف لوں تو کی کرویں تینو رسی پاکی خوند اندر لٹکن لگا رسی گھڑ دیا گا تو چیخ دا رہ جائے گا ڈوب ڈوب کے تینو مارنا چاہنے تو سیاں ناڑ تر روکے آنڈا اوہ ویرے آوہ مینو نا شٹو مینو ڈار بڑا لگ رہے آئے مینو خوند اندر نا شٹو مینو ڈوب ڈوب کے نا مارو پتہ نی پانی زریل آئے کے کیڑا پانی اوہ ویرے آنڈا اوہ ویرے آنڈا اوہ ویرے آنڈا اوہ ویرے آنڈا اوہ دبو ڈبو کے نا مارو اوہ انہاں نے کنارے پکے لے خوندے ایک براوٹے آنڈا پتہ اب لیا مارے لہا پہ زور زور دی اوہ جا دو انگلیاں جو خون نکلیاں آپ پہ انگلیاں چھڑ گیاں اے دورسیاں کٹیاں گیاں چیخہ ماردہ رہے گئے یوسف لیکن خوندے گا شٹے گئے اوہ ایڈا زلم ہی تیرے بھیریاں نے یا تیرے رشتہ دارہ نے کن لیاں گنہ دینا بول دا نہیں اور سوچ دا جا بھی ذرا تنہ دنہ تو بات کافلے وارے آئے انہاں پانی چاہی دا سی مسافرانو انہاں ڈول پایا کھوندے اندر پانی نہیں آیا یوسف آگیا ہے کہنے کہ ہاں ایڈا سونا بچہ جلدی کرو یہ تو نکل جاؤ یہ دے وارس آجاں تے منڈی چگیاری مسر دے منڈی اور تے بچے مولوک دیاں تے اپنو پیسے بڑے ملنگی اپنی غربت ساری عمر وستہ بھک جائے گی ایدو بیرہ آویا آگئے آدھر ہو کافلے وارو انہوں لے کے نہیں جانا پھل سانو آمان دے ہو جدو بیرہ آگئے تے آدھر نے ڈا سڈا نسے یا غلام ہے یوسف نبی دی چیخ نکلی کدی بیرہ آوی بیرہ آنو غلام آکھے آئے چیخ نکلی دیل تا زخم رکھا لیکن بولے نہیں اور کوئی ظلم نہ ہو جائے پھر ہو کرنگے اسی گھر لے کے نہیں جانا ایسا ڈا نسے ہو یا غلام ہے اسی انہوں بیٹنا چرنے آئے انہاں کا کتنے داں جان کے تھوڑے پیسے لے لے تاکہ ضرور لے کے چلے جانا اے بوکوڑ کی تے نہ آ جائے کدی بیرہ آوی بیرہ آنو بیچے آئے ایسا ہی باس نہیں آن دینے نور سیاں نال اندے بیباد لتا مین بان لاؤ اندے بادو مین بان لاؤ جان دو رسیاں کھب بین لاؤ گ پھینیا رے شاوڑ تون نرم جسم کھب بین لاؤ گ پھینیا رسیا تے روکے آن دائے اب بودی گو نتو چھینیا توightہ گو ساتھندا نہ ہیں میرییں انگلیاں توڑا ڈگوھے کتے گئی توڑا گو ساتھندا نہ ہیں måste قسوڑ اگیا result توڑا گوشا ٹھنڈا ناویا میں نو غلام آکیا گیا توڑا گوشا ٹھنڈا ناویا میں نو بیچیا گیا توڑا گوشا ٹھنڈا ناویا انہوں میں نو رسیا نار بنائی جا رہے ہوں آئے آئے جہدو کافلہ ٹولیڈ لگا نا آن دینو کافلے والو اللہ دینو آتے ایک گال مان لاؤ اوہ آدھر کیڑی اوہ میں نسڑ والا نہیں تو میں نسیہ آیا بھی نہیں میں غلام بھی نہیں میں ناویا چھوٹا بھی رہا تو میں جان دیوارینا نو ملنا چاہنا پتہ نہیں دوبارہ اے ہستیاں میں ویکھنیاں کے نہیں ویکھنیاں جیڑے کھونے سٹن والے انہوں نے جہ پھیاں پان والا آئے نو کہیں جے جے سیلا جہ پھی پان لے یوسف نبی نے مافی مانگ لے یوسف نے انہوں دعاویں دے رہے یوسف تو میں جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہیں گے آئے انہوں کہیں جے جے سیلا آ رہی می انہوں نے مافی نہیں مانگی انہوں نے کی تھی کتا رہی تھی انہوں نے ظلم کی تھی انہیں ظلم نہیں کی تھی انہیں مافی مانگی ہویا کی او میرے لگھوڑ کریا ہے ہویا کی گزر دے گئے سال گزر دے گئے اے فقیر ہو گئے کنگلے ہو گئے تےہو ڈندر بو کے مارنا چاندے آند تے ویج کے رولانا چاندے آند مانکیا رو invitation والا اللہ والا خیریر ایک پروگرام بندیاں داؤں ایک پروگرام خدا داؤں اوہ روڑانا چندیاں اوہ ڈوب ڈوب کے مارنا چندیاں یوں سب مریا بھی نہیں ڈوبیا بھی نہیں اوہ فقیر ہو گئے رشتہ دارانو توڑن والے تجڑا جوڑن والا سی اوہ بادشاہ ہو گئے اے فیصلہ قرآن دکھے میں یہ جو ترانو والا بادشاہی ناوی دتی عزت تا دے گا نا کوئی بڑی بڑی تو اسی میں یہ جو کرو جدو فقیر ہو گئے تو حضرت یخوب نے بھی فرمانا کہ جاؤں مصرے سے کہ چنگا بادشاہ ہے ان سے کوئی دانیں لے کے آؤ جدو دانیں لوین آئے نا سا دس بیرا دس بینیاں بین نہیں آیا تو وہ کے نفس آجیں سیان ان بادشاہ بھی ہو گئے ایک میرے دو پہلے وہ جان یہ سینے گھڑ گھڑا تر تو جدا لے کر سیان بھی لے آئے اے بھی پتہ ہے اے انہیں چند ماری ہے اے بھی پتہ ہے اے انہیں خوئے سٹے آئے اے بھی پتہ ہے اے انہیں غلام آکھے آئے اے بھی پتہ ہے اے انہیں مینو رسیاں ناڑ بنا چھوڑیا سی لیکن انہ سے آئے تو باد پتہ کیا کیا آئے جنے دس بندے کی نان تو آئے نے انہوں کھانے دے او اللہ بسرے دے او اللہ آرام دے او اللہ دے دو سوکے اٹھڑ انہوں دانے دے او پندی پندی آئے آئے مان اور انہیں دے بورے آدے اندر پیسے بھی پا دے نا اے انہوں کھانے دے سلا رہی می اللہ اے انہیں دے سلا رہی ناڑ بنا چھوڑیاں انہیں دے او اللہ دے او اللہ دے او اللہ خوری گتھ گئی میں تلے ساری اوگر بولا جاو میں باہی پاہ رہاں لے لے دا وڈا لے 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 ties لے 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 ل guer تیکٹی کی لاکھے وے کیا یوسف نبیر وے کیا نا ہاں تا پھر بیرائی زینا سب دقیقہ سورزی دیو نکلی آیا سی غریب اللہ بستے پھر انہوں بیچے آ کیوں جواب دانے آج بھی دیاں گا پھر جواب پہلے تو نیمی پا کے کھڑن دیا نا انہوں نے اپنے کیمرے سی دیکھا لے کھا لے انہوں نے تیکٹی کی لاکھے وے کیا یوسف نبیر وے کیا نا ہاں تا پھر بیرائی زینا بھویں جی یوں رنگے ویسے وے کیا دین عدید مصر جی تھوڑی سبحان اللہ کوئی نہیں تھوڑی سبحان اللہ ملتان گئی چلیے میں نوبر کیویں ملے گی آتھ اٹھا کے بولو اچھی بولو سینے دا زور لا کے بولو آہم کھڑن گے عزید مصر جی ایک ساڑا مسافرہ دا تغریبہ دا بھی سوال او جو حب دیوی کھڑن گے دو سوال کھڑن گے کیا نا موسیقی 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 تے میرا سکا ویرے ساڈے تے اللہ دا حیثان ہوئے اوہ میں سلہ رحمیاں کی تیا سبر کی تے تکوے کی تے آج اللہ نے منو محفوظ رکھیا اوہ ویرے اوہ جیڑا سلہ رحمیاں کرے اوہ پریشانیاں تے ہوں دیا لیکن اس تا غنانویں مل دیا نے آج گئے راز ہونہ بھرا کرن گے اوہ ویرے آ اکی آج یاڑ ساڈا غلام اکی آج یاڑ ساڈا غلام اوہ نا دے بھائی بھائی جان اکی آج یاڑ ساڈا غلام تلک اللہ یامو نو داوے لوہا دین بدل دیر دین انہیں کیا بھائی کہنے لگے سڑھے نال اوہے کریں گا آج میں اسی کی تاسی کھونج سٹیں گا سانوں لسیا نال بننے گا آج میں اسی کی تاسی گھر دنہ اتاریں گا آدھا کھالا لالا تسریبا علیکم الیو آدھا کھڑو بھراں بدلانی لفے گا بلکہ اللہ نمی کم آگا اینہ نمی آف کا انہوں کے اندہ جے سیلا رہنی میں تم جفا کر تیرے ہم وفا کریں گے اگر تیرے دل اچھ اینہ مسئلہ سنکے کوئی احساس ہوئے تیرا دل اگر نرم ہوئے قرآن دل نرم کر دا ایمان اگر تیرا ود ہے تو میں انہوں دس ووٹ چاہیے دیں تاکہ میں تھوڑی علاقے دائم پیئے بڑھ جا اٹھ کے کھڑے ہو کے آکھو آج تو بعد ساری عمر میں رشتہ داران آر سلانہ انہیں خود کرانگا ظلم ہونا کی تے ماں فی میں منگا جو میں یوسف نے ماں فی خود منگی صبح سورج بعد اطلو ہوئے گا پہلے میں جا کے ماں فی منگا گا کھڑے ہو کے واقع کرو دا سورج ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ چلو بیٹھو 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 اللہم صلی اللہ محمد بیٹھو 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 بیٹھو